نومان شیخ نے فیصل آباد سے یہ سوال کیا کہ قرآن میں ہے کے اپنے رب ہی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے رب اور سب کے رب میں کیا فرق ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اُس کا مزاج ایسا ہے، اُس کا طرزِ تخا تو بیسا ہے، اب ہم ہندوستان، پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے جو لوگ ہیں جب اپنے گھر پر آتے ہیں اور بیگم کو آواز دینی ہو۔ تو وہ بیگم کا نام نہیں لیتے۔ جیسے اگر واجد بھائی کسی پنڈ دیہات میں پیدا ہوئے ہوتے اور بجائے آفیس جاب کے کھیتی باڑی کر کے گھر آتے۔ تو کہتے ہیں زہران کی ماں کدھر ہو، نہیں؟ زہران کی ماں آپ کی بھی کچھ لگتی ہے۔ لیکن یہ ایک طرزِ تخاتب ہے۔ اس طرح اللہ جو ہے اُس کا بھی یہ مزاج ہے کہ وہ اپنے بارے میں تھرڈ پرسن میں بات کرنا زیادہ مناسب سمجھتا۔ کبھی کبھی براہ راست بھی کہہ دیتا ہے۔ جیسے اردو بولنے والے ہیں خاص طور پر لکھناؤ کے جو اردو، اب تو نہیں اب تو سب ملیہ میٹ ہو گیا۔ لیکن ایک زمانہ تھا کہ لکھناؤ میں، یو پیک میں ایک شہر ہے لکھناؤ۔ تو وہاں کے جو لوگ اردو بولتے تھے تو وہ میں کے بجائے ہم استعمال کرتے۔ کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں، ہم تو یہاں جائیں گے، ہم تو یہ کھائیں گے، ہم وہاں رہتے ہیں۔ حالانکہ ہے یہ پلورل، ایک سے زیادہ آدمی ہوں تب وہ کہتے ہیں ہم، ہم۔ لیکن وہاں کا مزاج ایسا ہے۔ جب اِن لوگوں نے اردو دانوں نے ترجمہ کیا قرآن شریف کا تو اُنہوں نے وہی سمجھا قرآن میں بھی۔ کہ نَحْنُو نَزَّلْنَا کہ ہم نے نازل کیا ہے۔ وہ سمجھنے لگے کہ یہ بھی شاید مزاج ہی ہوگا۔ اب اِس کا کوئی جواب دے نہیں سکتا ہے، بکشنری میں دیکھ کے تھوڑی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سے یہ پوچھنا ہوگا کہ آپ نے یہاں جمع کا سیغہ کیوں استعمال کیا ہے۔ کیا آپ کا مزاج بھی لکھنو کے لوگوں کی مزاج کی طرح ہے؟ نہیں نا۔ تو یہ بہت ساری باتیں ہیں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے جب مخاطب کیا ہے جس طرح کہا روحوں کو بنایا اور پھر کہا الَسْتِ بِرَبَّكُمْ کہ کیا تمہارا رب نہیں ہوں۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، ایک تو ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ، ایک ہوتی ہے تفسیر اور ایک ہوتی ہے تعویل۔ ظاہری علم شریعت کے اعتقاضوں پر مبنی ہو قرآن کی تشریح تو تفسیر کہلاتی ہے۔ اور اگر روحانی علم پر مبنی ہو قرآن کی تشریح تو تعویل کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اگر کوئی باطنی تشریح ہے قرآن کی تو اُس کو کہیں گے کہ یہ تعویل ہے۔ اور شریعت پر مبنی ہے تو اُس کو تفسیر کہا جائے گا۔ تو اِس کی تفسیر یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور اُس کی تعویل یہ ہے کہ کیا میں تمہارے رب کے ساتھ نہیں ہوں۔ کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ تفسیر ہے۔ اور اُس کی تعویل کیا ہے کہ کیا میں تمہارا رب کے ساتھ نہیں ہوں۔ اب زیادہ جو پائے دار، زیادہ حقیقت سے قریب، زیادہ سند آمیز جو مفہوم دل کو بھاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب کے ساتھ نہیں ہوں۔ زیادہ موضوع یہ ہے، مناسب زیادہ یہ ہے کیونکہ مرتضیٰ اور واجد دونوں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اِس عمل کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ساتھ ہیں یا دور ہیں، اِس عمل کو دیکھا جا سکتا۔ اب اِن کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں اُن صلاحیتوں کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ مثال اگر کوئی اِن دو اشخاص سے واقف نہ ہو، اِن کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہو۔ اور پھر مرتضیٰ یا واجد بھائی یہ پوچھیں کہ کیا میں کسی بچے کا باپ نہیں ہوں۔ اب وہ کہہ گا مجھے کیا بتا ہے۔ کیونکہ واجد یا مرتضیٰ کو دیکھ کر تو یہ تعیون نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی کے باپ ہیں یا نہیں ہیں۔ اِسی طرح رب کھڑا ہے تو صرف اُس رب کو دیکھ کر یہ تعیون کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ رب ہے یا نہیں۔ اچھا اب رب کا معنی کچھ اور ہے، معبود کا معنی کچھ اور ہے۔ جب یہ کہا الست بربکم تو جو معنی لوگ لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ لیکن اُس مقام کے لئے یہ بات جو تھی یہ موضوع ہی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی موضوع؟ کیونکہ وہاں پر ربوبیت کا ذکر ہو رہا تھا کہ اِن روحوں کو بنا تو دیا گیا ہے۔ اب اِن کی پرورش کون کرے گا، اِن کا پالنہار کون ہوگا اُس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تو معبود ہے، اُس کے دائیں اور بائیں، انبیاء، مرسلین، صالحین کھڑے تھے۔ اور پھر اُس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ الست بربکم کہ کیا میں اُن لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں جنہوں نے زمین پر جا کر تمہاری روحوں کی پرورش نور سے کرنی ہے؟ الست بربکم کیا وہ میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ داتا کوئی اور ہے، خاجہ کوئی اور ہے، علی کوئی اور ہے، محمد و موسیٰ و عیسیٰ کوئی اور ہے۔ اِن سے مانگنا، اِن سے لینا، مجھ سے لینا ایک ہی ہے کیونکہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارے رب کے ساتھ نہیں کھڑا ہوں جنہوں نے تمہیں پالنا ہے، تمہاری روحوں کی پرورش کرنی ہے۔ کیا میں اُن کے ساتھ نہیں ہوں جو تم اِن کو علیدہ سمجھ بیٹھو، تو یہ تعویل ہے۔ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ تفسیر ہے، تفسیر کا درست ہونا یا نہ ہونا گارنٹی نہیں ہے، تعویل درست ہی درست ہے کیونکہ وہ لفظی مفہوم سے نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو تفسیر آپ کے فہم و ادراک، دماغی اقل اور قاموس، ڈکشنری، لغت سے آتی ہے۔ اور تعویل، الہام کی صورت میں رب کی طرف سے رب کے ولی پر نازل ہوتی ہے۔ رب کا مطلب معبود نہیں ہے، رب کا مطلب ہے پالنہار، پروردگار، پرورش کرنے والا، پالنہار، انگریزی میں گارڈین اور اس سے بھی اچھا لفظہ پرو وائیڈر۔ جس طرح یہ انٹرنیٹ کنیکشن کے پرو وائیڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، ان کو انگریزی میں کہتے ہیں پروویشن، پروویشن کا کیا مطلب ہے؟ سودا سلف، کھانے پینے کی اشیاء، اشیاءِ خورد و نیشت، اشیاءِ خورد و نیشت۔ تو رب کا جو مطلب ہے وہ ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اسی طرح عربی زبان میں جو گھر کا بڑا ہوتا ہے جس کی جیب کے خرچے پر گھر چلتا ہے اس کو کہتے ہیں رب البیت، یہ اس گھر کا رب ہے۔ کیا کہتے ہیں رب الدور، رب البیت، یعنی اس گھر کو چلانے والا ہے یہ۔ بات ساری سمجھنے کی ہے آپ کے مولویوں نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنا کنفیوزنگ کر دیا کہ اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسلام کیا ہے۔ لیکن اگر آپ توجہ سے یقین کے ساتھ ان تعلیمات کو سنیں گے تو آپ کا ذہن کھل جائے گا، آپ کا دل کھل جائے گا۔ اُس کے بعد اُنہوں نے کہا قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا اَا 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 یہی پر آکر میری آہ نکلتی ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ مرتضیٰ اور واجد بیٹھے ہیں ایک ساتھ، تو آپ دیکھ کے بتا سکتے ہیں ساتھ ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن یہ باپ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا جب تک کوئی بتائے گا۔ اور یہاں ذکر ہے قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا، ہاں ہم اینی شاہد ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب اگر یہ مطلب ہوتا اِس کا کہ وہاں پر معبود ہونے کی بات کہی جا رہی ہے کہ ہاں جی تو ہمارا معبود ہے۔ تو کیا اُنہوں نے اپنے آپ کو تخلیق کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا جو شہادت دینے کے قابل ہوئے۔ قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا، اوہ، 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 بعد خرش مرد کے پاس چکیشیا kryاہ کرکہ چیزا تھاوتا؟ نے کوئی کہ آپ گذہ کرسے کیцо ہوگا پڑی ماتھوں؟ جب آپ نہیں سکتے نہیں مسکتے والای ج Boden کو پڑی مaturے دینے دینے کیا رہے کچھا ہوں، مجھے رہے کے پاس چکی؟ ابھی تک سول کو آپ نے دیکھا نہیں ہے تو ویٹنیس ویسے ہی ہو گئے سول کو آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ جو چیز ہے کہ شاہدنہ ہم شہادت دیتے ہیں آرے واہ واہ کیا شان ہے آپ کی ابھی ابھی آپ کو کن فیقوں سے بنایا گیا ہے اور ابھی آپ شہادت بھی دے رہے ہیں شہادت اس چیز کی دی جاتی ہے جو آپ نے آنکھوں سے منظر دیکھا ہو ہے کوئی مائی کا لال کوئی شیخِ طریقت کوئی عالم کوئی شیخِ الاسلام جو اس بات کو رد کر کے دکھائے شہادت یہ گواہی ہے آنکھوں سے دیکھو گے تو شہادت دے سکتے ہو کیا ان روحوں کو ان روحوں نے اللہ کے رب ہونے کا منظر یعنی تخلیق کے مرحلے دیکھے تھے جو کہہ رہے تھے قَالُوا بَلَا شَاہِدَنَا اوہ بہت کبھی ہے جو ہم نے اس پیشتے تھے آپ نے اس پیشتے تھے کیا دیکھا تھا آپ نے زمین پر آ کر بھول گئے اچھا وہاں آپ نے دیکھ لیا تو یہاں آ کر کے کیوں تشریف میں پوڑا ہے اللہ اپنے خالق ہونے کے بارے میں ڈبل مائنڈڈ تھا کیا جو لوگوں سے پوچھتا ہے، کسی نے منع کیا ہے، تو یہ سوال تو تب بنتا ہے نا جب لوگوں میں چیمہ گوئیاں ہو رہے ہوں، امجد کہہ رہا ہوں ہمارا تو کوئی اور رب ہے اور ندیم کہہ رہا نہیں میرا تو اپنا ہی کوئی رب ہے، نہیں پھر نئیم شاہ کہہ جی کوئی نہیں، اس کا رب صحیح نہیں، ہمارا رب تو نارس رکوٹا سے آیا تھا، کوئی کہہ نہیں ٹیکسس سے آیا تھا تو یہ چیمہ گوئی اگر ہو رہی ہوں تو اس وقت کہا جائے گا یہ کیا ہے مچھلی بزار بنا رکھتا اور پھر اللہ تعالیٰ غصہ آئے اور کہے اللہ صرف رکھتا ہے، اُن کے ذہنوں میں شک تھا کیا تو یہ بات ہی نہیں تھی کہ اللہ اُن سے تصدیق کرواتا ابھی آپ لوگوں کی روحوں سے تصدیق کرائی تھی اللہ نے اپنے اللہ ہونے کی، آپ تو اپنی تصدیق نہیں کر سکتے کہ مومنیں یا مسلمانیں آپ اللہ کی تصدیق کریں گے قاروب اللہ شاہدن، اُنے بھائی یہ کیوں نہیں، دیکھنے، کس بات کی گواہی دے رہے ہو تو سارا دین آپ کا ان مولویوں نے ان شیوخ الاسلام نے تباہ کر دیا اچھا اگر وہ باپ بسم اللہ کے ساتھ آئے تو اسم کے ساتھ اور وہ رب کے ساتھ آئے تو اُس کا مطلب ہی حضف کر دیتے ہیں بسم اللہ کیا مطلب ہوا؟ اسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اسم اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ اور بِرب رب کے ساتھ یہاں کا بے کیوں غائب کیا تم نے ترجمہ کرتے وقت؟ اَلَسْتْ بِرَبُّكُمْ اب یہ جو ڈائریکشن ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہ آیت دراصل بتاتی ہے پتہ مرشدین کا کہ جن جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رشد اور ارشاد کی تعلیم دی تعلیمِ معرفت دی اُن سب کو اپنے ساتھ جمع کیا وہاں اُن روحوں کو کہ اِن کے ذریعے میں ہدایت زمین پر بھیجوں گا سالحین کا گروپ شہداء کا گروپ سمجھے؟ اور اولیاء کا گروپ فقراء کا گروپ مرسلین کا گروپ انبیاء کا گروپ اِن کی روحیں اور پھر کہا اللہ استبی ربکو کہ یہ پرورش کرنے والے ہیں تمہاری کیا میں اِن کے ساتھ نہیں ہوں اِن کو الگ نہ سمجھنا تو جن روحوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی وہ زمین پر آکر کے مرشد کی تلاش میں نکل گئے کہ مرشد کے بغیر کام نہیں بنے گا مرشد کے بغیر کام نہیں چلے گا بس یہ ایک اہم نقطہ میں سمجھانا چاہتا تھا آپ کو لیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی